امریکہ اور چین کے درمیان چل رہی تنا تنی کے بیچ اب امریکہ نے چین پر نکیل کسنے کے لیے ایک ایسا فیصلہ لیا ہے جس سے چین کی ارثویوستہ پر تو اثر پڑے گا ہی ساتھ ہی پاکستان کے لیے بھی یہ خطرے کی گھنٹی ہے امریکہ کے پریزیڈنٹ جو بائیڈن نے ایک ایسے قانون پر دستخط کر دیئے ہیں جس سے چین کے شنجیانگ سوبے میں بننے والے تمام پروڈکٹس کا امریکہ میں نریات کرنا مشکل ہو جائے گا امریکہ کے اس بڑے قدم کے پیچھے کی وجہ ہے شنجیانگ سوبے میں ماناوادھیکاروں کا دمن دراصل پوری دنیا یہ مانتی ہے کہ چینی سرکار شنجیانگ کے اوئیگر مسلمانوں پر دمن چکر چلا رہی ہے اس ایتھنک مائنورٹی کے چینی ناغریکوں کو ان کے بنیادی ادھکاروں سے محروم تو رکھا ہی جا رہا ہے ساتھ ہی انہیں لیبر کیمپس میں رکھ کر ان سے بند ہوا مزدوری بھی کرائی جاتی ہے اس قانون کا اثر کیسے پاکستان پر پڑے گا یہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے لیکن پہلے یہ جان لیجئے کہ یہ قانون آخر ہے کیا امریکہ کے اس نئے قانون کے عمل میں آ جانے کے بعد اب شنجیانگ کے ہر پروڈکٹ کو ایکسپورٹ کرنے والی چینی کمپنی کو یہ گارنٹی دینی ہوگی کہ اس پروڈکٹ کے اتفاد میں بند ہوا مزدوری نہیں کرائی گئی ہے کوئی امریکن کمپنی اگر ایسے پروڈکٹ کو ایمپورٹ کرتی ہے تو اسے امریکہ کے قانون کا اُلنگھن کرنے کا جوکھی مٹھانا ہوگا جس کے کئی سائیڈ ایفیکٹ ہوں گے اس قانون کے عمل میں آنے سے پہلے ہی حال ہی میں امریکن کمپنی انٹل نے شنجیانگ سوبے کی اپنی چائنیز سپلائرز کمپنی کی چٹھی لکھ کر سپلائی سے پہلے ہی بند ہوا مزدوروں کا استعمال نہ کرنے کی ہدایت دی تھی جس کے بعد کافی بڑا ویواد کھڑا ہو گیا تھا بائیڈن کے دستخط کرنے سے پہلے امریکہ کی کانگریس اور سینیٹ دونوں نے ہی آم سہمتی سے اس قانون کو پارت کیا تھا جس سے پتا چلتا ہے کہ ریپبلکن اور ڈیموکریٹ دونوں ہی دل چین پر لگام کسنے کے لیے ایک مت ہیں حالانکہ چین کی طرف سے اس پر کوئی تتکالک ریاکشن نہیں آیا ہے لیکن چین شنجیانگ میں ماناوادھی کاروں کے ہنن کو لے کر امریکہ سمیت باقی پسچیمی دیشوں کے آروپوں سے انکار کرتا رہا ہے شنجیانگ سوبہ کوٹن کے پروڈکٹس کے لیے جانا جاتا ہے جس کا استعمال کپڑے بنانے میں ہوتا ہے اس کے علاوہ ٹاماتر سے جڑے اتپاد نریات بھی کیے جاتے ہیں امریکہ کا یہ فیصلہ چین کے لیے کتنا نقصان دائیک ثابت ہو سکتا ہے اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ بیتے سال شنجیانگ سوبے سے امریکہ کے لیے 10 بلین ڈالر کی قیمت کے کوٹن کے اتپادوں کا نریات ہوا 9 ملین ڈالر کی قیمت کے ٹاماتر کے اتپاد امریکہ پہنچے یہی نہیں چین اس سوبے کو سیمیکنڈکٹرز کے ہب کے طور پر بھی ڈیولپ کرنے کی یوجنا پر کام کر رہا ہے شنجیانگ میں چین کی حرکتوں کے خلاف امریکہ اور اس کے سہیوگی دیش 2022 میں چین میں ہونے والے ونٹر اولیمپکس کے پائیکاٹ کا اعلان بھی کر چکے ہیں شنجیانگ کے مسئلے پر جس طرح دنیا کے تمام دیش چین کو کٹ گھرے میں کھڑا کر رہے ہیں اس سے چین کے اس بڑے پروڈیکٹ سی پی ای سی پر بھی اثر پڑ سکتا ہے جو اس نے پاکستان کے ساتھ مل کر شروع کیا ہے دراصل شنجیانگ کے پروڈکٹس کو ہی پاکستان کے گوادر بندرگاہ کے ذریعے دنیا کے تمام دیشوں تک پہنچانے کے لیے چین یہ اکنومک کوریڈور بنا رہا ہے لیکن اگر اس نے شنجیانگ میں اپنا رویہ نہیں بدلا تو امریکہ کی ہی طرح باقی دیشوں نے بھی ایسے ہی قدم اٹھائے تو چین کے ساتھ ساتھ پاکستان کا خواب بھی ٹوٹ جائے گا اس خبر پر اپنی رائے ضرور بتائیں دیش اور دنیا کی تمام بڑی خبروں کے لیے دیکھتے رہیں ٹی وی نائن ڈیجیٹل دیش بنتا ہے اپنے ناگرکوں سے ایسے ناگرک جو ادھیکار کے ساتھ کرتوی پر بھی دھیان دیں جو سچائی کا آدھر کریں لیکن استھے سے لڑنا بھی سیکھیں جو صرف جانکار نہ بنیں بلکی جاگرک بھی رہیں اس کام میں ٹی وی نائن ڈیجیٹل ہے آپ کا مددکار لگاتار تاکہ آپ بھیڑ کا حصہ نہ بنیں بلکی راہ دکھائیں بھیڑ کو دیکھتے رہیے ٹی وی نائن ڈیجیٹل کورونا دھر نہیں دیکھتا جات نہیں دیکھتا امیر غریب اونچ نیچ نہیں دیکھتا لیکن آپ اسے موقع مت دی دیئے بس اتنا کیجئے جب کبھی دفتر سے بازار سے گھر لوگئے تو اتنا خیال ضرور رکھئے کہیں آپ کے ساتھ کورونا آپ کے گھر تو نہیں جا رہا بلی امت کورونا ابھی زندہ ہے موسیقی